اسلام علیکم آج دو کلاس کی اسلامیات کی کتاب کھولیں اس کا سبق نمبر تیرہ جس کا عنوان ہے جھوٹ سے پریز ہم نے اس کی پڑھائی مکمل کی تھی آج ہم اس کی مشک پڑھیں گے مشک کا سوال نمبر ایک ہے دیئے گئے سوالوں کے جواب دیں نمبر ایک جھوٹ بولنا کیسی عادت ہے یہ اس کے مختصر جواب ہیں ایک ایک لائن کے ہیں لیکن میں آپ کو سنجھا رہی ہوں اس کا سوال ہے جھوٹ بولنا کیسی عادت ہے جیسے آپ سب کو بتا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے سوال نمبر دو ہے سچ بولنے والا زندگی میں کیا کرتا ہے سچ بولنے والا زندگی میں آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے کیونکہ جھوٹ بولنے والا کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھتا اور اس کا کوئی کام بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوتا اور وہ اپنے ہر قدم پر ناکام رہتا ہے اس کا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا تو اس کا محتصر جواب ہے جھوٹ سچ بولنے والا زندگی میں آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے سوال نمبر تین ہے سچ بولنے والے کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کرتے ہیں سچ بولنے والے کی سب عزت کرتے ہیں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سچ بولنے والے کی سب قدر کرتے ہیں اور ان پہ سب اعتبار کرتے ہیں اس لئے اس کا جو ہم مختصر جواب لکھیں گے وہ ہے سچ بولنے والے سب لوگ سچ بولنے والے کی عزت کرتے ہیں آگے سوال نمبر چار کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے اور جھوٹ بولنے والے کو تو لوگ بھی پسند نہیں کرتے اور اس کی کوئی عزت بھی نہیں کرتا تو اس کا مختصر آنسر ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتا آگے مشکہ ہے سوال نمبر دو دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پڑھ کریں اس کا پہلا لفظ ہے پسند سادق آگے اور بہت بری نمبر ایک جھوٹ بولنا ڈیش عادت ہے خالی جگہ میں آئے گا بہت بری جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے نمبر دو سچ بولنے والا زندگی میں ڈیش بڑھتا ہے خالی جگہ میں آئے گا آگے سچ بولنے والا زندگی میں آگے بڑھتا ہے نمبر تین اللہ تعالی جھوٹ بولنے والے کو ہرگز ڈیش نہیں کرتا خالی جگہ میں آئے گا پسند اللہ تعالی جھوٹ بولنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتا نمبر چار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیش یعنی سچ بولنے والا کہتے تھے خالی جگہ میں آئے گا سادق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سادق یعنی سچ بولنے والا کہتے تھے نمبر تین درست جملے پر صحیح اور غلط جملے پر غلط کا نشان لگیں نمبر ایک جھوٹ بولنا اچھی عادت ہے غلط کا نشان آئے گا نمبر دو سچ بولنے والا زندگی میں پیچھے رہ جاتا ہے صحیح کا نشان آئے گا نمبر تین اللہ تعالی جھوٹ بولنے والے کو پسند کرتا ہے غلط کا نشان آئے گا نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے صحیح کا نشان آئے گا ہمارا کتاب کا صفحہ نمبر 49 مکمل ہوا آگے ہم صفحہ نمبر 40 پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 40 پہ محشہ کا سوال نمبر چار درست جواب پر دائرہ لگائیں نمبر ایک جھوٹ بولنا عادت ہے بہت بری بہت اچھی اچھی پسندیدہ اس کا درست جواب آئے گا بہت بری نمبر دو ڈیش بولنے والا زندگی میں آگے بڑھتا ہے زیادہ جھوٹ سچ کم اس کا درست جواب ہے سچ سچ بولنے والا زندگی میں آگے بڑھتا ہے نمبر تین سچ بولنا عادت ہے بری بہت بری نا پسندیدہ بہت اچھی سچ بولنا بہت اچھی عادت ہے اس کا درست جواب آئے گا بہت اچھی نمبر چار اللہ تعالیٰ ڈیش بولنے والے کو نا پسند کرتا ہے سچ جھوٹ زیادہ اونچہ اس کا درست جواب آئے گا جھوٹ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کو نا پسند کرتا ہے آگے مشکہ سوال نمبر پانچ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں کالم الف میں ہے جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے سچ بولنے والا زندگی میں آگے بڑھتا ہے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں کرتا سچ بولنا اچھی عادت ہے آج ہم نے سبق نمبر تیرہ جس کا عنوان ہے جھوٹ سے پریس اس کی مشک صفحہ نمبر انتالیس مشک اب سوالوں کے جواب کیے خالیچے کا پڑی درست اور غلط جملے پڑے صفحہ نمبر چالیس پہ درست جواب پر دائرے لگانا سیکھیں اور سوال نمبر پانچ کالم علیب کو کالم بے سے ملا ہمارا سبق نمبر تیرہ مکمل ہوا